آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا عطر اس کا نچوڑ خلاصہ یہ آخری عشرہ آخری دس دن یا نو دن جتنے بھی نصیب ہوں جیسا میں پہلے بھی بار بار ارز کر چکا ہوں کہ دن تو ظاہری دیکھنے میں سب برابر راتیں دیکھنے میں سب برابر سورج اس میں بھی نکلتا ہے اس میں بھی غلوب ہوتا ہے اندھیرہ اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے لیکن کسی خاص دن یا کسی خاص رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ میری ہے یہ میری ہے میرے رحمت کی ہے میرے انعامات کی ہے تو وہ رات اور وہ دن دوسری دوسرے دنوں اور راتوں پر سبقت لے کر پہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ دس دن جو آنے والے ہیں اور خاص طور سے اس کی دس راتیں یہ پورے رمضان کا عطر ہیں اور اگر بالفرض ہم نے اٹھارہ انیس دن جو ہیں بیس دن وہ غفلتوں میں گزارے ہوں اور فرض کرو کہ رمضان کی ساتھوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھانا نہیں پائے ہوں تو اللہ تعالی نے یہ دس دن دے رکھا ہے کہ چلو اگر اب تک کچھ نہیں کیا تو ان دس دنوں کے اندر میرے پاس آ جاؤ ان دس راتوں میں میرا قرب آزل کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دس دن بڑے عجیب رکھا ہے اور بعض روایتوں کے طرح قائد کے یہ دس وقت دس وقت حصہ جو ہے رمضان کا یہ ادخ من النیران آگ سے آزادی کا بروانہ لے کر آتا ہے یہ اگر کوئی مومن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس عشرے کو گزارے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل کرم سے ہمیں توفیق تا فرما دے کہ اس عشرے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق تاہو اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے زیوانہ میں مستفید ہونے کا اللہ تبارک و تعالی موقع آتا فرما دے